ہیلو ویورڈ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز ورڈز انفرمیشن آفیشل اور میں ادیلہ در جس طرح سے آپ لوگ کے لیے نئی نئی انفرمیڈی ویڈیو لاتے رہے تو تو بھائی اس ویڈیو کو بھی آپ ان تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ہمارے کافی ویورڈ پریشان رہتے تھے کہ بھائی کون سا نمبر ون ٹاکنگ پیرٹ ہے ایمازون ہے یا گری پیرٹ ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج سارا بتائیں گے کہ ایمازون کیوں نمبر ون ہے اور گری پیرٹ کیوں نمبر ٹو پہ آتا ہے اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ جا کے آل پہ کلک کریں تاکہ جب بھی میں ایسی اچھی انفرمیٹی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلے ٹاپک کی طرف واپس آتے کہ ایمازون کیوں نمبر ون پیرٹ ہے اور گری پیرٹ نمبر ٹو پہ کیوں آتا ہے دیکھیں وکیبلری کے حساب سے بات کری جائے تو گری پیرٹ کی وکیبلری بہت زیادہ ہے ایمازون سے وائس کالیڈی کی بات کری جائے تو ایمازون کی جو وائس کالیڈی ہے وہ گری سے بہت بہت ہے ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا بات ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیبلیری زیادہ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کلیریٹی آواز کی بہت اچھی ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو نمبر ون بناتی ہے اور اس کو نمبر ٹو بناتی ہے دیکھیں گرے پیرٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ بول رہا ہے تو وہ ایک ہی آواز میں بولے گا السلام علیکم میٹھو کیا ہوا کون ہے ہیپی برڈے ٹو یو دل دل پاکستان یہ گرے پیرٹ بولے گا ایک ہی اس میں بولے گا لیکن اگر اس میں آپ آجائیں گرے پیرٹ کے اس میں آجائیں اپنا ایمازون میں آجائیں تو ایمازون بولے گا السلام علیکم پھر بولے گا السلام علیکم پھر تیسری آواز میں بولے گا السلام علیکم تو جو اس کو نمبر ون بناتی ہے وہ اس کی آواز کی ویرییشن بناتی ہے مطلب یہ ورڈنگ جو ہے چینج کر کر کے بولتا ہے ایک ہی ورڈز کو آٹھ آوازوں میں بولے گا صحیح ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو نمبر ون بناتی ہے یہ کسی پیرٹ میں نہیں ہوتا کوئی بھی پیرٹ بولے گا تو وہ ایک ہی آواز میں بولے گا لیکن ایمازون کے ہے وہ کافی آوازوں میں بولتا ہے جیسے کہ آپ میرے ہیپی کی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے تو وہ بہت آوازوں میں بولتا ہے اور دوسرے بھی میں نے جو ایمازون دیکھیں وہ بہت آوازوں میں لیکن وہ کیب لی کے حساب سے اگر آپ بات کریں گے تو پھر گری پیرٹ نمبر ون پہ آتا ہے مطلب اگر ورڈنگ unlimited کی بات کری جائے تو گری پیرٹ نمبر ون پہ آتا ہے لیکن ایمازون جو ہے وہ آواز کو چینج کر کر کے بول سکتا ہے ایک ہی جملے کو پانچ آوازوں میں بول سکتا ہے الگ الگ بول سکتا ہے مثال کے طور پر میری آواز میری بیٹی کی آواز میری والدہ کی آواز یا میرے پاپا کی آواز یا میری چھوٹی بہن کی آواز میں بول سکتا ہے اسی طرح گری پیرٹ صرف ایک ہی آواز میں بولے گا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں زیادہ ورڈنگ بولنے والا پیرٹ ہو تو پھر وہ گری پیرٹ ہے وہ کیب لیری کے ساب سے دیکھا جائے تو گری پیرٹ ہے اور انشاءاللہ اس کا میں نیکس پارڈ بھی بناوں گا کہ ٹاکنگ پیرٹ کو کیسے آپ ایڈنٹی فائی کو اچھا ٹاکنگ پیرٹ کیسے بنتا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی یہ نمبر ون کیوں ہے یہ نمبر ٹو کیوں ہیں صرف اس کی جو ہے وہ آواز قولیٹی الگ الگ ہوتی ہے گری پیرٹ ایک ہی آواز میں بولتا ہے تو لوگوں کا کنفیزن دور ہو گیا ہوگا کہ بھائی نمبر ون کیوں ہے نمبر ٹو کیوں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی وکیبلری بہت زیادہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں بہت زیادہ ورڈنگ بولے تو گری پیرٹ رکھے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نئی نئی آوازوں میں ایک ہی جملہ سیکھنے کو ملے تو پھر آپ ایمازون رکھیں تو امید کرتے ہیں یہ چھوٹی ایسی ویڈیو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا امید کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لئے ہمیں ہمارے پیارے پیارے سے برٹس کو دیجئے جازت اللہ حافظ